اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما ابت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے لِيَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا لِنَبْلُوَكُمْ لِنَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور امتحان ہوگا کبھی فراخی کے ساتھ کبھی تنگی کے ساتھ کبھی حالات کے صدھار کے ساتھ کبھی بگاڑ کے ساتھ جب اللہ پاک کی طرف سے فراخی راحت کے کا پیپر ہوگا تو اس میں ہمیں شکر میں پاس ہونا ہوگا جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش کا پیپر ہوگا تو میں صبر کر کے پاس ہونا ہوگ اشکر نصف الایمان وَصَبْرُ نصف الایمان شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے وہ دونوں مل کر مکمل ایمان بنتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں پر مختلف حالات آتے ہیں امتحان کے طور پر آزمائش کے طور پر اور ہمارے آمال کی سزا کے طور پر مَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِكُمْ جو کچھ تم پر مشکل وقت آیا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کوئی شک نہیں ہمارے آمال ہیں ایسے کہ بڑی سے بڑی بھی کوئی مشکل آ جائے آزمائش ابتلا تو ہم اس کے حق دار ہیں کہ ہم نے اپنے دیس کو گناہوں سے بھر دیا ہے لیکن ایک اور بھی اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ یہا اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا لیکن آزمائش بڑی نہیں ہوگی تھوڑی ہوگی خوف آئے گا مال میں کمی آئے گی جان مال کے نقصان ہوں گے اور خوف کی شکلیں قائم ہوگی اور باغات میں کھیتیوں میں تجارت میں جانوں میں کمی آئے گی مبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دی جائے اس وقت ہمارے ملک سیلاب کی زد میں ہے اور اللہ کا پانی ہے بپھرا ہوا ہے پانی کا قطرہ بھی گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر بہتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر دریاء اپنا رخ بدلتے ہیں تو اللہ سے پوچھ کر ایک رخ تو اس کا یہ ہے جو ہم کہہ بھی رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں اور ہے بھی صحیح کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے لیکن ایک رخ اس کا دوسرا بھی ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے جتنے اس میں ہمارے امواتوں جو مرد عورت بچے مرے وہ سب شہید ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے اگدہ فرما ما تعدون الشہداء افیکم تم شہید کسے کہتے ہو قجمن قتل فی سبیل اللہ فہو شہید کہ جو اللہ کے راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے فرمایت پھر تو میری امت میں شہداء بڑے تھوڑے ہوں گی ہر وقت تو نہیں جہاد اور ہر وقت تو نہیں کوئی دشمن کے آگے قتل ہو رہا تو وہ تو ضرورت کے وقت ہوتا ہے موقع و محل کے مطابق ہوتا ہے پھر اس میں جو مرتا ہے یقیناً وہ سب سے بڑا شہید ہے لیکن اگر اس ہی کہا جائے تو پھر تو امت میں بڑے تھوڑے ہوں گے تو پھر آپ نے فرمایا کہ الحریق و شہید جو آگ میں جل جائے وہ شہید ہے الغریق و شہید جو پانی میں بہک جائے مر جائے وہ شہید ہے المبتون و شہید جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جائے وہ شہید ہے والسل و شہادہ جو ٹی بی کا مریض ہو کے مر جائے وہ شہید ہے انفصہ و شہیدہ جو عورت بچہ جانے اور ولادت کے وقت ولادت کے بعد یا اس وقت میں اس کا انتقال ہو جائے وہ شہید ہے والحدم و شہادہ کوئی چھت کے نیچے آگیا جتنا ہمارے زلزلے میں ہزاروں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کسی پر دیوار گر گئی کسی پر چھت گر گئی ان سب کو شہید فرمایا والمطعون و شہید جو الطعون میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے من قتل دون مالی فوہ شہید جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے جو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے اس طرح ان ساری میرا نبی نے اپنی رحمت اللہ عالمینی کو کیسے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ صحابہ صرف اللہ کی رحمے قتلونے والے کو شہید فرما رہے ہیں اور آپ نے اس کو پھیلا کر گھر میں مرنے والوں کے لیے بھی شہادت کے دروازے کھول دیئے کہ جو پیٹ کے مرض میں گھر میں مر گیا شہید ہے ٹی وی کی وجہ سے مر گیا شہید ہے اور ڈوب کے مر گیا شہید ہے جل کے مر گیا جتنے ہمارے ان اس سیلاب میں اکثر دیہات میں سیلاب آیا دیہات کے لوگ میں خود دیہات کرنے والا ہوں ہمارے دیہاتی لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا لیکن دل میں کلمہ بھی ہے ایمان بھی ہے اور اللہ کے فضل سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جتنے ہمارے بہ گئے اللہ کے فضل کرم سے سب سب شہید سب جنت اور جتنوں کے مال مویشی مر گئے گھر گر گئے ٹوٹ گئے پھوٹ گئے اور انہیں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے وہ گناہوں کا کفارہ بن گیا گناہوں کی سے نکلنے کا وہ ذریعہ بن گیا سو بن گیا اور ان کے رونا دھونا آنسو اللہ کی رحمت کو اتارنے کا وسیلہ بن گیا ذریعہ بن گیا کربلا میں کوئی عذاب تو نہیں تھا اور کربلا میں کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ تو نہیں تھی میں قربان جاؤں آلِ بیعت پر آلِ رسول پر کہ ایک ایک بچہ زبا کروا دیا ذکریہ علیہ السلام کے سر پہ یہودیوں نے آرہ رکھ کے دو ٹکڑے کر لی یحیی علیہ السلام ان کے بیٹے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی اس کو دربار میں لٹا کے ان کو ایسے زبا کیا جیسے وکرے کو زبا کیا جاتا حالانکہ ذکریہ اور یحیی دو باپ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا آج تک کسی کو اللہ نے باپ بیٹے کو خطاب نہیں کیا نبیوں میں یوسف نبی یعقوب نبی عساق نبی ابراہیم نبی لیکن صرف ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم عساق سے یعقوب سے یوسف علیہ السلام سے بات نہیں فرمائے دعوت سلمان نبی صرف دعوت سے بات کہ یا دعوت لیکن ذکریہ یحیی باپ بیٹ یا ذکریہ انہا نبشروک بغلام یا یحیی خلل کتاب بقوہ یہ بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ کسی کو ڈائریکٹ خطاب کرے ایک کو زبا کر دیا ایک کو آرے سے چیر دیا اور اہل ویعت کے سر نیزوں پہ جڑا دیئے اور بیٹیوں کو گھسیٹا گیا تو یہ کوئی غزب تو نہیں کوئی ناراضگی تو نہیں کوئی گناہوں کی سزا تو نہیں یہ تو اونچے درجات پر پہنچانے کے لئے اور اہو اپنے نانا سے ملانے کے لئے یہ سارا کچھ نظام چلایا گیا تھا تو مسلمان پر اللہ کی طرف سے جو حال آتا ہے اس کے لئے سرسر رحمت ہے جو ہمارے چلے گئے ہم مطمئن رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سب جنت میں گئے سب شہید ہیں جو مال مویشیز آئے ہوئے اس پر ان کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے اب جو باقی لوگ ہیں ان کی ذمہ ہے ان کی مدد کرنا ان کی مدد کو پہنچنا ان کی لئے کھانے کا انتظام کپڑوں کا انتظام خیموں کا انتظام اگر سارے پاکستان کے مالدار نہیں ایک شہر کے مالدار کٹھے ہو جائیں تو سارے گاؤں دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں میں اس میں مالدار لوگوں سے اپیل کروں گا سخی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ جو ہمارے بھائی بہن ماں ماں معصوم بچے بے گھر ہو گئے چند دن پہلے میں وہ دیکھ رہا تھا خبروں میں تو ایک چینل پر ایک بچے کی تصویر تھی میں کئی دن اس کو دیکھ کے میرا دل کٹتا رہا میرے آنسو بہتے رہے اس کا گھر بے گیا تھا وہ اپنے گھر کی ٹوٹوی دیوار پر یوں کر کے باتھا گا تھا یوں کر کے میں بھول نہیں سکتا وہ میرا دل کٹ گیا کہ ہم تو چھتوں کے نیچے ہیں جن کی چھتیں اڑ گئیں ہاں اللہ ان کا کفیل ہے لیکن میں سارے مالدار بھائی بینوں سے کہتا ہوں کہ کوئی پروپر انتظام کریں بہت سی جگہ پر لوگ بیٹھیں چندہ لے رہے ہیں اللہ کرے گا وہ پہنچے گا لیکن اپنے ملک کی بددیانتی کے وجہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہے کوئی اس طرح اس طرح نظام بنایا جائے کہ ان کے گھر بنایا جائیں ان تک رشن پہنچائے جائے اللہ کا فضل ہے پاکستان میں امداد اور اللہ کے نام پر دینے میں پاکستان بہت آگے ہے کئی ملکوں سے بہت آگے ہے تو یہ موقع ہے کہ ہم اپنے ان بین بھائیوں کی مدد کریں ان کی دلجوئی کریں اور جو صاحبِ مال لوگ ہیں مالدار ہیں وہ ان کے لئے ایک گھر بنائیں دو بنائیں تین بنائیں سب مل کر انشاءاللہ پورا پوری غریب لوگوں کو کون سے محل مالییں چاہئے چھوٹے دو کمرے کچھے میں وہ زندگی گزار دیتے ہیں بڑے سبر شکر والے لوگ ہوتے ہیں اس لئے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اس طرح جاؤں گا کہ میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا اور میری اونٹنی کی رسی بلال حبشی کے ہاتھ میں گج میرے ساتھ داخل ہوگا اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ان بین بائیوں کی مدد کو پہنچا جائے ان کے لئے راشن کا کپڑوں کا مکانوں کا انتظام کیا جائے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا آپ یہاں کسی کو چھت دیں گے اللہ آپ کو آخرت میں چھت آتا فرمایا گا کسی کو کپڑا دیں گے جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر باقی رہے گا آپ کے لئے نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا آپ ان کو یہاں کھانا مہیا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے کھانے کھلائے گا آپ ان کی یہاں پردہ پوشی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جنت کے خوبصورت لباس پہنائے گا تو اس وقت ہمارے لئے ایک موقع اللہ نے مہیا کیا ہے کہ ہم اللہ کی مدد اور رحمت کو زیادہ سمیڑ لیں ایک صحابی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین انسان بن جاؤں تو آپ فرما سکتے تھے اتنے نفل پڑ اتنے روزے رکھ کتنی تسبیح پڑ اتنے حج کر اتنے عمرے کر میں قربان جاؤں وای یا رسول اللہ کیا آپ ہم پر عیسان کر گئے آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کیوں نفع پہنچائے کر سب سے اعلیٰ درجہ کا انسان تو بن جائے آپ نے فرمایا کن نافع لنناس تکن خیر نناس تو میں اس مشکل کی گھڑی میں اپنے سارے ان بہن بھائیوں پڑے چھوٹوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو دوبارہ گھر اتا فرمائے رزگار اتا فرمائے ان کی کھیتیاں دوبارہ سرسبز فرمائے اور مالدار لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی مدد کے لئے کوئی کوشش کر کے جنت میں اپنے گھر بنائے جائیں اور اللہ کی رضا کو اس وقت لینے کا بہت بڑا موقع ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق ورکش کبھی موسیقی